اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹینڈر ٹیسٹنگ سرویسز اسلامباد کی جو لیپٹاپ اینڈ ٹیپ سکولرشپ سکیم ہے تو اس کی رول نمبر سلپ اپلوڈ ہو چکی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح سکولرشپ اور اس کے علاوہ جو انٹریٹیز یونیسٹی گرمیشن جابز گارہ کے بارے میں آپ کو اہم علومات بتاتے رہتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو سامنے ان کی جو ہے افیشل ویب سائیڈ نظر آ رہی ہے اس کا جو لنک ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو یہ جو سامنے آپ کو ویب سائیڈ نظر آ رہی ہے یہ اوپن ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے آپ گوگل پہ stsi.org.p کے جو ہے اپنا جو براؤزر ہے اس پہ لکھ لیں گے stsi.org.p کے اس پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ کو مسئلہ رہا ہے باز کا جو ہے لوگوں نے پہلے جو ہے جب ان کی ویب سائیڈ ہنگ ہو رہی تھی تو اس وقت جن لوگوں نے یہ اوپن کی تھی تو اس وقت ایرر آ رہا تھا تو ان کا ابھی بھی وہی ایرر آ رہا تھا تو وہ جو ہے اپنے براؤزر کو ریفرش کر لیں ہسٹری وغیرہ جو ہے وہ اس کو ریفرش کر لیں تو اس کے بعد وہ یہ لکھ لیں یا جو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ سامنے آپ کو ویب سائیڈ جو نظر آ رہی یہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اب لکھا ہوا ہے رول نمبر سلپس فار لیپٹاپ اینڈ ٹیپ سکولرشپ فیز ٹو تو اس پہ جو ہے یہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو رول نمبر سلپس ہیں گجرانوالا ڈویین ننکانا صاحب اینڈ راولپنڈی ڈسٹرک تو وہ جلدی ہی اپلوڈ ہو جائیں گی میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ابھی آدھے گھنٹے تک اپلوڈ ہو جائیں گی تو یہ جو ہے نیچے نہیں لکھا ہوگا اور گجرانوالا ڈویین جو ہے اس میں کافی سارے ڈسٹرکس ہیں مطلب جن لوگوں کا گجرانوالا بورڈ ہے وہ ننکانا صاحب اینڈ راولپنڈی تو ان کے بھی ابھی جلدی اپلوڈ ہو جائیں گی اس کے علاوہ سب کی اپلوڈ ہو گئی ہیں تو آپ نے اس لنک پہ جو ہے کلک کرنا ہے اب اس لنک پہ آپ جب کلک کریں گے تو سامنے یہ ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر صرف اپنا سینئی نمبر لکھنا ہے لیکن ڈیشز کے بغیر کیونکہ آپ کا جو ہے پہلے پانچ نمبر ہوتے ہیں پھر ڈیشز ہوتی ہیں اس کے بعد پھر آگے جو ہے سات نمبر ہوتے ہیں پھر ڈیشز ہوتی ہیں پھر ایک نمبر ہوتا ہے تو وہ والے جو ہے آپ نے ڈیشز اس میں نہیں لکھنی گیارہ ہنسوں کا جو آپ کا سی این ایسی نمبر ہے سوری تیرہ ہنسوں کا تو وہ آپ نے جو ہے سی این ایسی نمبر لکھنا ہے وہ آپ جب سی این ایسی نمبر ادھر لکھیں گے تو آپ سی این ایسی نمبر اپنا ادھر لکھ لیں میں بھی اپنا لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اب یہ جو ہے یہ میں نے ایک فرضی نمبر ڈالا ہے تو اس کی جو ہے رول امبر سلپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی آپ اپنا رول امبر لکھیں گے جس پہ آپ نے اپلائی کیا تھا سوری سی این ایسی نمبر تو یہ ہے ادھر انڈ پہ یہ چھوڑا کیوں کہ ابھی کافی لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں کافی لوگ جو ہے اپنی رول امبر سلپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے چکر میں ہیں تو کیوں کہ ایک جو ہے لیمٹ ہوتی ہے ویب سائیڈ پہ تو اس لیے جو ہے وہ لیمٹ ابھی ریچ ہوئی ہوئی ہے اسی طرح جو ہے زیادہ تر آپ کو نو ریکارڈ فاؤنڈ بھی کہے گا ویسے بھی یہ جو تھا یہ تو میں نے فرضی سی این ایسی نمبر لکھے آپ کا اپنا بھی سی این ایسی نمبر ہوگا اس وقت بھی بعد کار تو نو ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا ہوگا یہ اس میں مسئلہ کچھ نہیں ہے اس میں مسئلہ صرف یہی ہے کہ ویب ٹریفک بہت زیادہ ہے اس لیے مسئلہ آ رہا ہے آپ کسی ایسی ٹائم میں جو ہے رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کریں جس میں جو ہے لوگ زیادہ کام انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں جس طرح رات کو جو صبح صبح جلدی جلدی پھر بھی اگر آپ کا مسئلہ آ رہا ہے آپ جو ہے بار بار چیک کرتے رہیں دو تین دن تک پھر بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ وہ دو والے دن جو ہے اپنا رول نمبر اور اپنا ڈسٹرک مجھے ویٹس ایپ کر دیں کومیٹ میں میرا نمبر لکھا ہوا ہے اس پہ ویٹس ایپ کریں گے تو میں پھر ایسٹی ایسی سے کنڈیکٹ کر کے آپ کی جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ دور کروا دوں گا لیکن دو تین دن آپ نے بار بار چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ جو ہے ٹریفک بہت زیادہ ہے اس لیے کافی بعض اوقات مسئلہ آگا نو ریکارڈ فونڈ والا یہی مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی جب رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اس کے اوپر آپ کی پک ہوگی رول نمبر سلپ کے پوری ڈیٹیلز ہوں گی آپ کی جو لیپٹ اپ اور ٹیپ کا ٹیسٹ ہے وہ نو بجے سٹارٹ ہوگا آپ کے اپنے ڈسٹرک میں اس کے اوپر ٹیسٹرک ٹیسٹ سینٹر بھی لکھا ہوگا اور جو سکولرشپ کا ہے تو وہ ہوگا گیارہ بجے گیارہ سے ساڑھے بارہ تک وہ جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوگا سکولرشپ کا اور اس کے علاوہ یہ والی سلپ یہ تینوں چیزیں آپ لے کے جائیں گے تب آپ کو انٹری ہوگی ورنہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیے جائے گا اگر آپ موبائل فون لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے بندہ بیٹھ ہوگا وہ آپ سے پچاس روپے لے کے آپ کا موبائل فون سیو کر لے گا ٹیسٹ کے بعد آپ کو واپس کر دے گا آپ نے کوئی کلکولیٹرز وغیرہ کوئی سٹیشنری وغیرہ ساتھ نہیں لے کے جانے صرف آپ نے بلیو یا بلیو یا بلیک جو ہے بالپوائنٹس لے کے جانے ہیں تو مزید جو ہے یہ نورکانٹ فونڈ کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ جو ہے لنک پہ جائیں گے ادھر رول امبر لکھیں گے تو آپ کی جو ہے رول امبر سلپ سامنے آ جائے گی اس کے رائٹ کونہ جو ہے رائٹ اپر کارنر ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا سیو کا آپشن ہوگا سوری پرنٹ کا آپشن ہوگا تو پرنٹ پہ کلک کریں گے آگے آپ جو ہے پی ڈی ایف میں سیو کر لیں گے آپ کسی بھی ساتھ شاپ سے پرنٹر سے آپ جو ہے جا کے پرنٹ کروا لیں گے اگر آپ کا پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے دو تین دن تک تو آپ بہت دوالے دن تک جو ہے مجھے اپنا آپ کا سین ایسی نمبر اور ڈسٹرک وہ آپ کومنٹ ویٹس ایپ کر دیں گے تو میں جو ہے ادھر ان سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کروا دوں گا شکریہ